السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو بلا شبہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین رحمت ہے اور اسلام کس طرح سے دین رحمت ہے اس کی معلومات ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے بے شمار ایسی تعلیمات ہیں جن کو بطور مثال آپ پیش کر سکتے ہیں انہی میں سے ایک بڑی اہم اور بڑی پیاری ایک مثال ہے دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا کسی کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیتا سب کے ساتھ محبت اور رحمت کی تعلیم دیتا ہے ایک تعلیم ہے اندھے شخص کو راستہ بھٹکا دینا کوئی اندھا شخص چل رہا ہو اسے اس کے راستے سے ہٹا دینا تاکہ منزل سے بھٹک جائے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس چیز کو بھی اسلام نے بیان کیا کوئی اندھا شخص ہے نابینا ہے اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ بطور مزاق کیا اس کو کیس کری دھور دھر کر رہے ہیں اس کے راستے سے اس کو ہٹا دے رہے ہیں اس بات کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ کوئی اندھا شخص ہے اس کو اگر چلتے ہوئے کوئی راستے سے بھٹکا دیتا ہے تو اس پر کیا ہے عذاب اس کا گناہ کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مستطرح حاکم کی صحیح روایت ہے آٹھ ہزار باون نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَعْنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ الْأَعْمَىٰ أَنِ السَّبِيلِ اس پر لعنت ہے اس پر لعنت ہے جو کسی اندھے شخص کو راستے سے بھٹکا دے اندھا شخص چلنا ہے ادھر سے ادھر اشارے سے کنائے سے یا ڈنڈا لے کر کے کسی بھی طرح سے معلوم کر کے کہ راستہ کدھر ہے ٹرین سے اتر رہا ہے کسی طرح سے وہ چل رہا ہے اب آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یوں گر پڑا یا کوئی آدمی اس کے اوپر گر پڑا دیکھ نہیں سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَمَّهَ عَنِ الْأَنِ السَّبِيلِ لَعْنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ عَنِ السَّبِيلِ جس نے کسی اندھے شخص کو راستے سے بھٹکا دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت جس پر بھیجی جائے وہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا جو شخص اللہ کی لعنت کا مستقی کو بڑا گناہ ہو جائے جن چیزوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جن گناہوں کے کرنے والوں پر اس سے پتہ جلتا ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے ایک اندھے شخص کے ساتھ بھی اس طرح کے مزاق کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو راستے سے آپ بھٹکا دو جس طرح سے اندھے کو بھٹکانا بڑا گناہ ہے اسی طرح کسی اندھے شخص کو پکڑ کر اس کی منزیل تک پہنچا دینا جہاں وہ جا رہا ہے وہاں تک اس کو پہنچا دینا اسی طرح یہ بڑی نیکی بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں راستوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں وہی ارشاد السبیل کا بھی تذکرہ کیا کہ کسی کو راستہ بتا دینا راستہ بتا کر اس کو مسجد پہنچا دیا آپ نے یا اسپطال جا رہا اسپطال پہنچا دیا یا گھر کے قریب لڑک رہا ہے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر پہنچا دیا تو جیسے کسی اندھے کو بھٹکانے کا بہت بڑا گناہ ہے ایسے اس کو آپ راستہ بتائیں گے تو اس کا بڑا ثواب بھی ہے اس کی بڑی نیکی بھی ہے تو اس لئے کسی نابینہ شخص کو اس طرح ستانا نہیں چاہیے اس کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے چاہے اپنا قریب ہی ہو اپنے گھر کا ہو یا باہر کا ہو اپنے دین کا ماننے والا ہو یا کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو ہمیں اس طرح سے کسی کو پریشان کرنے کی ازادت اسلام نہیں دیتا کسی کو تنگ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی نابینہ ہو کسی کے ساتھ اس طرح کی بسلوکی کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی نابینہ ایسا ہے کوئی نابینہ ایسا ہے جو صاحب ایمان ہے تو ہمیں اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صاحب ایمان کی تعریف فرمائی ہے جس کو اللہ نے دو آنکھوں سے نوازا تھا دونوں آنکھوں میں بینائی تھی اس کے بعد اللہ نے اس کی بینائی کو چھین لیا اور اس پر اللہ کے لئے صبر کیا اس نے اس پر اللہ کے لئے صبر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا بْتَلَيْتُ عَبْدِ بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّسْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ جب میں کسی بندے کو آزماؤں اور اس آزمائش میں اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لوں دونوں آنکھوں سے اس کو اس کی دو پیاری آنکھوں سے محروم کر دوں اور اس پر وہ صبر کر لے جائے اَوَّسْتُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ تو ان دونوں آنکھوں پر صبر کے بدلے میں اسے جنت ادا فرما ہوگا کتنی بڑی فضیلت کہ اگر کوئی مسلمان آدمی اندھا ہے صاحبِ ایمان ہے نمازی ہے یا حفظِ قرآن ہے یا عالمِ دین ہے اس کو آپ پریشان کروگے تو یہ اور خطرناک چیز ہے کسی عام نابینا کو ستانہ بھی بڑا گناہ ہے اور کوئی صاحبِ ایمان ہے عملِ صالح کرنے والا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق زندگی گزارنے والا اس کو آپ پریشان کر رہے ہیں اس کی غربت کی وجہ سے اس کی کمزوری کی وجہ سے یا اس کے نا دیکھنے کی وجہ سے اس کا سامان چھینتے ہو ادھر دھر کرتے ہو یا اس کو ستاتے ہو بار بار مزاق کے طور سے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی پانچ ہزار چھسو تیرپن نمبر کی روایت ہے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نابینہ شخص کو دیکھ کر اپنی بینائی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی ہم کسی نابینہ شخص کو دیکھیں تو ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہم کو ایسا بنایا ہوتا ہمارے پاس آنکھ نہ ہوتی تو محضرت کیسے آتے ہمارے پاس آنکھ نہیں ہوتی تو ہم اپنے گھر کیسے جاتے ہمارے پاس آنکھ نہ ہوتی تو ہم اپنے بچوں کی خدمت کیسے کرتے ہمارے پاس آنکھ نہ ہوتی تو ہم روز ہی کیسے کماتے تو کسی نابینا شخص کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تُو نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوادہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سور ملک میں اس کا تذکرہ کیا ہے جس نے تمہاری لکان بنائے اور تمہاری آنکھیں بنائی اور دل بنایا ان تینوں نعمتوں کا بھی تم شکر ادا نہیں کر سکتے بہت کم تمہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے تو اس سے بدا جلتا ہے کہ ہمیں اپنی بینائی ان آنکھوں پر بھی اللہ کا احسان ماننا چاہئے کہ اللہ نے ہمیں بینائی سے نمازہ آنکھوں سے نمازہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی جو ہے کتاب کی تلاوت کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں بہت سارے نیکی کے کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے پانچویں بات ہے کہ بینائی کی قیمت نابینا سے پوچھو جو نابینا شخص ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے دونوں آنکھوں سے محروم ہے اس کے پاس بیٹھو کبھی اور کبھی اس سے پوچھو کہ آنکھ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ اللہ کا کتنا بڑا ہی نا وہ بتائے گا آپ کو کہ اس آنکھ کے نا ہونے کی وجہ سے میں کتنا پریشان ہوں کتنا لوگوں کے سامنے جو ہے مجبور ہوں لوگوں کی مدد کا محتاج ہوں لوگ ہمارے ساتھ حیثان کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں میں اس کو چکا نہیں سکتا تو کوئی آدمی نابینا ہے تو اس سے آپ پوچھئے کہ بینائی کی قیمت کیا ہے آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے اسی طرح آخری بات ہے کہ نابینا دو طرح کے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیدائشی نابینا جو پیدائشی طور سے ہی نابینا پیدا ہوا اس کی زندگی تو بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے اس کو کدر بھی لے جاؤ گے وہ مجبور ہی رہے گا اور دوسرا نابینا وہ ہوتا ہے جو دنیا میں پیدا ہوا تو اس کے پاس آنکھیں تھیں لیکن دو چار سال دس سال کے بعد اس کی آنکھ کسی بیماری میں چلی گئی تو دوسری قسم والے تھوڑی سے ان کو آسانی ملتی ہے مثال کے دور سے کسی گھر میں وہ دس سال سے رہ رہا ہے تو اس گھر کے اندر کہاں باتھروم میں اس کو پتہ رہتا ہے کہاں بیٹروم میں اس کو پتہ رہتا ہے کہاں دوا رکھی اس کو پتہ رہتا ہے کہاں لوٹا رکھا ہے کہاں اس کو پتہ رہتا ہے یہاں تک کہ میں نے ایسی عورت کو بھی دیکھا ہے جو بڑھاپے میں نابینا ہو گئی اور اس کو چولہ کا بھی پتہ ہے کہ چولہ کہاں پہ ہے کھانا کیسے بنانا ہے لکڑی کیسے جلائیں چولہ بھی جلانا کا اس کو ہونے راتا تھا اس کو پتہ ہے میں چولے کے پاس آگئی اور چولا جلا کر کھانا بنا رہی لیکن ڈر ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو کہیں آگ پکن ڈالے اور میں نے دیکھا ایسے عورت کو کہ ایک بہت سیدھا مکان میں رہ رہی ہے اور اس کا بچہ شہر میں بہترین آلی شان بیلنگ میں دادے ایش دے رہا ہے تو میں نے پوچھا اممہ آپ یہاں پہ کیوں پڑی ہو میں نے مشاہدہ بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ کیوں پڑی ہو آپ وہاں کیوں نہیں جاتی بچے کے پاس دولت ہے روپیہ پیسہ ہے سب کچھ ہے ایک ہی بیٹا ہے آپ وہاں جا کر کرو تو اس کا جواب یہ تھا کہ میری زندگی یہاں آزادی کی زندگی ہے میں جب چاہوں غسل کر سکتی ہوں جب چاہوں کھانا بنا کے کھا سکتی ہوں جہاں چاہوں بیٹھ سکتی ہوں گھر کے اندر آ سکتی ہوں باہر جا سکتی ہوں مجھے ساری چیزیں پتا ہیں میں نے پندرہ بیس سال تیس سال اس گھر میں گزارے ہیں تو آدمی دس بیس سال تیس سال کسی گھر میں رہتا نا تو اس کی ہر ہر جگہ اس کو پتا ہوتی ہے ہو جائے گی دوا اٹھا لائے گی آٹا اٹھا لے گی روٹی کہاں رکھا ہے اٹھا لائے گی روٹی کہاں رکھنا ہے سامان کہاں رکھنا ہے رکھ دے گی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ہمیں جو سکون ہے وہ آلی شان بیلڈنگ میں نہیں مل سکتا کیونکہ وہاں پتا نہیں ہمیں باتروم کدھر ہے وہاں پتا نہیں بیٹھروم کدھر ہے وہاں پتا نہیں ہم کو کہاں بیٹھنا ہے میری بیٹھک کہاں ہے ہر ہر منٹ پہ میں دوسرے کی محتاج ہو جاؤں گی لیکن یہاں پہ میں محتاج نہیں ہوں بغیر کسی کے سہارے کے مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں اس گھر میں کافی سالوں سے رہ چکی مجھے اندازہ ہے اس دھوپڑی کے اندر ٹوٹے فوٹے مکان میں ساری چیزیں ہمیں پتا ہیں تو یہ آسانی مرے لیے ہے اس کی وجہ سے میں اسی جگہ میں رہنا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہاں بلکل میں ایک دم قیدی بن جاؤں گی کچھ بھی میں نہیں کر پاؤں گی ہر ہر منٹ پہ دوسرے کی محتاج ہو جاؤں گی پانی لینا ہے تو دوسرے سے مانگوں گی کھانے کے ضرورت دوسرے سے مانگوں گی ہمیں پانی بھی نل سے نکال دیتی ہوں غسل بھی کر سکتے ہوں بہرحال میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی جو کسی گھر میں دس بیس تیس سال لہتا ہے اس کے بعد وہ اندھا ہو جاتا ہے کسی محلے میں چالیس پچاس سال لہتا ہے اس کے بعد اندھا ہوتا ہے تو مسجد بھی چلا جاتا ہے پاسپورپڑوس کے گھروں میں بھی جو ہے چلا جاتا ہے کوشش کر کے کسی طرح سے لاتھی ڈنڈے کے سہارے سے وہ پہنچ جاتا ہے تو یہ چند باتیں میں نے نابینہ سے متعلق بیان کی کہ اسلام اس قدر دین رحمت ہے کہ ایک نابینہ شخص کو بھی ستانے سے منع کرتا ہے نابینہ شخص کے ساتھ ایسی مزاق ایسا استہزا کرنے سے منع کرتا جسے وہ تکلیف میں آ جائے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تعالی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسری کیلئے باعث رحمت بنا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہم آپس میں ایک دوسری کیلئے باعث رحمت بنیں اور جب تک بھی ہم زندہ رہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق رب العالمین ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین صلی اللہ علیہ نبی کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن